موسیقی اشمیر میں بدھوار کو پکڑی گئی چرس اور ایم ڈی کے تار سیما پار سے جڑے ہونے کی خبروں سے انکار نہیں کیا جا رہا درگا تھانا پولیس نے کاسم نام کے نشے کے سوداغر سے ایم ڈی نامک نشے کی کھیب برامت کی جو رازستان میں پہلی بار پکڑی گئی ایم ڈی کی کھیب کو داؤد گرہوں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے مومبئی سے اشمیر آئے نشے کے سوداغر کاسم کو دبوچا تو پولیس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ وقت کھلا سا کرے گا وہ بہت چونک آنے والا ہوگا ایم ڈی نشہ مومبئی میں داؤد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نشے کے کاروباری اسے میومیوں کے نام سے بھی جانتے ہیں اشمیر کے اندرکوٹ نوازی محمد کاسم کے پاس درگا تھانا پولیس نے چار گرام ایم ڈی برامت کی ہے پولیس کے انسار کاسم کے پاس ملی ایم ڈی کی کھیب ہیروین میں کیمیکل ملا کر تیار کی جاتی ہے جو اس کے اثر کو کئی گناہ بڑھا دیتی ہے اب جرہ جان لیں کہ ایم ڈی واسطوں میں ہے کیا نشے کی دنیا میں اس خاتک نشے کو مافیا داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے اس نشے کا نام ایم ڈی پڑھنے کے پیچھے کی مکھے وجہ اس کا سممند داؤد سے ہونا بتایا جا رہا ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ دیش میں اس گھاتک نشے کا کاروبار مافیا ڈان داؤد کا گروہ ہی کرتا ہے جانکاروں کے انسار ایم ڈی کا نشہ دماغ کی نسوں کو سن کر دیتا ہے اس نشے کو لے کر بھانتی یہاں بھی ہے کہ یہاں نشہ سیکس پاور بڑھاتا ہے خاص بات یہاں ہے کہ فلحال یہاں نشہ سوچی بد نہیں ہے اس نے پکڑی گئی ایم ڈی کی کھیپ کو پولیس نے ہیروین بتاتے ہوئے زبت کیا ہے پولیس نے اس کھیپ کو ایف ایس ایل جانچ کے لیے بھی بھیجا ہے یہ کاسم کان نام کا بیکتی ہے جو اندرکورٹ علاقے کا رہنے والا ہے یہ مومبئی سے آیا تھا جس کو کوئی سوسنا ملی تلاشی کی تو ایک سو دس گرام چرس اور چار گرام ایم ڈی نکلی ایم ڈی کوئی ہیروین ہے جس سے کیمیکل ملا کے ایک نشہ پداد منائے جاتا ہے ایم ڈی کی ایک گرام کے خوراک کے لیے نشہ بازوں کو لگ بہت پانچ ہزار روپے چکانے ہوتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ نشہ ایک خوراک کے بعد ہی اسے کھانے والے کو اپنا گلام بنا لیتا ہے پولیس کے لیے فیلحال سب سے بڑا سردت اس نیٹورک کا خلاصہ کرنا ہے جو اس کھیپ کو مومبئی سے اچھ میں لاتا اور کھپاتا ہے ایم ڈی کے نام سے داؤت کا نام جڑنے کے بعد اب پولیس کے کان بھی ہڑے ہو گئے ہیں پولیس اس نشہ کے داؤت کنیکشن کو تلاشنے میں بھی جڑ گئی ہے موسیقی